بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات تقابلِ عدیان و مذاہب کا سبق نمبر پچیس آج ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے ہندو دھرم پر اسلامی تعلیمات و افکار کے اثرات آج کی اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جب ہندوستان میں برے سغیر میں ہندو دھرم اسلام آیا تو اس سے ہندو دھرم کس حد تک متاثر ہوا اور ہندو دھرم میں کیا تبدیلیا ہوئی اور اس کے نتیجے میں کون سی تحریکیں وجود میں آئی کون سی کن شخصیات نے اسلاح کا بیڑا اٹھایا ہندویزم پر اسلام کے اثرات جب ہندووں اور مسلمانوں کی باہمی جنگ و پیکار ختم ہوئی اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے تو مسلمانوں نے ہندو عورتوں سے شادیہ کرنے شروع کر دی ہندو اور مسلمان کے بچے اکٹھا تعلیم حاصل کرنے لگے اور ہندووں نے مسلمانوں کی نوکریاں اختیار کی یہ اختلاق ہندو مت پر بہت اثر انداز ہوا جس کے نتیجے میں ہندویزم کے اعمال و افکار میں بے شمار تبدیلیاں آئیں بے شمار روشن خیال لوگ پیدا ہوئے جو شدت سے محسوس کرنے لگے کہ ہمارا مذہب بہت کچھ اصلاح کا محتاج ہے اور اسلام کی بہت سی باتیں اپنائی جائیں مثلا توحید، مساوات اور اتدال وغیرہ جیسے اصولوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے ہندو دھر میں اصلاح کرنے کی کوشش کی یعنی جب اسلام آیا اور اختلاق مسلمان اور ہندو کا آپس کے اختلاق بڑھا تو مسلمانوں کے اعمال اور ان کے افکار سے ہندو اس قدر متاثر ہوئے کہ انہیں اس بات کے ضرورت محسوس ہونے لگی کی ہندو اس میں اصلاح کیا جائے جیسے کہ توحید کو تصور خواب بنایا ہے اختیار کیا جائے مساوات کو عام کیا جائے اعتدال کا پیغام اعتدال کو ایکسٹ کیا جائے اور عملاً اس کو ظاہر کیا جائے یہ تمام چیزیں جو ہیں ہندو اس میں اُبھرنی شروع ہوئی اس کے اسلام سے جو متاثر ہوئے تو اس سے متاثر ہونے والوں نے ایک بھکتی تحریک شروع کی بھکتی مومنٹ جیسے کہتے ہیں پھر ان لوگوں نے ہندو ازم یا ہندو ازم کے جو متبعین تھے ان کو اسلام میں داخل ہونے سے بچانے کے لیے یہ بھکتی تحریک شروع کی اور بہت سی چیزیں اس ہندو دھرم کی بہت سی بہت سی عامال اور افکار میں تبدیلی پیدا کی جیسے ذات بات کا نظام یہ تمام تفصیل ہم آگے پڑھیں گے کہ کون کون سی تحریکیں ہوئیں جنہوں نے جو اسلام سے متاثر ہو کر کے ہندو ازم اصلاح کی تحریک شروع کی بارت اپنی کتاب ریلیجنز آف انڈیا میں لکھتے ہیں خلافت اسلامیہ کے عرب ان سواحل پر سیاہوں کے حیثیت سے آئے اور اپنے ہم مذہب افغانوں ترکوں اور منگولوں سے بہت پہلے ان علاقوں سے تجارت اور میل ملاب کے تعلقات قائم کر چکے تھے اور یہی وہ علاقے ہیں جن میں نوی صدی سے بارہہویں صدی تک معظیم تحریکیں نمودار ہوئیں بشنکرہ چاریہ رامانند آننتیرت اور بساؤ کے ناموں سے منصوب ہیں ڈاکٹر تارا چند نے اپنی مشہور کتاب اسلام کا اثر ہندی ثقافت پر میں بھی اس عمر کا اقرار کیا ہے یہ تحریکات دینی اسلام کی پیداوار ہیں ان میں سب سے پہلا نام جنہوں نے ہندویزمی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور ان میں سب پہلا نام شنکرہ چاریہ کا ہے جب شنکرہ چاریہ نے ہندو دھرم کی ابتر حالت دیکھی تو اس کی اصلاح کا ارادہ کر لیا اور کم امرمی ہی گھر سے نکل پڑے سولہ برس تک ہندوستان میں ادھر ادھر گھوم کر تمام مشہور مقامات اور ستار علوم میں پہنچے تمام مذہبی کتب کی تفسیر لکھنے کے ساتھ اپنے نظریات کو بیان کرنے کے لیے بھی کتابیں تصنیف کی لوتم بدھ کی طرح انہوں نے بھی ایک الگ مذہبی جماعت قائم کرنا چاہیے اس لیے ہند کے مختلف سمتوں میں درزیل چار بڑی خانقاہیں قائم کی نمبر ایک سرنگا گری کی مٹ نمبر دو دورکہ میں سرودھا مٹ نمبر تین سری خیتی میں گوردھن مٹ نمبر چھار بدورک آشرم میں جوشی مٹ یہ شنکرہ چاریاں ان کی کل عمر بتیس سال تھی تھی اور اس بتیس سال میں اس نے اتنا انقلاب پیدا کیا کہ ہندو دھرم کی جو مذہبی کتابیں ہیں وید اپنی شاد پران ان سب کی اور منوس مرتی غرہ ان سب کی اس نے تفسیر لکھی اور اپنا ایک نظریہ پیش کیا اور نظریہ پیش کرنے پیچھے اس کا مقصد یہ تھا کہ بودھزم کی طرح ایک پورا مذہب وجود بلائے اس کے لیے اس نے چار مٹ بڑے خانقاہیں قائم کی جن کو مٹ کہا جاتا تھا ان میں سے ایک شرنگا گری دورکہ سری خیتی بدورک یہ شہر ہیں چار شہر ان چار شہروں میں اس نے چار مٹ قائم کیے تھے یہ جنوب بلہ تھا جنوبی ہند کا رہنے والا تھا جو کرناٹک اور کرناٹک کا علاقہ دیتا ہے شنکرہ چاریہ نے تمام ہندووں کو ایک ویدک دھرم پر جمع ہونے کی دعوت دی اور کہا خدا ایک ہے وہی حقیقت ہے باقی سب دھوکہ ہے دنیا مایہ ہے اس کی حقیقت برحمہ ہے اور افراد سب اسی حقیقت کے عجزہ ہیں شنکرہ چاریہ نے زندگی گزارنے کے درج زل تین طریقے بتائیں ہیں نمبر ایک بزرگان سلف کے افکار کا مطالعہ کسی اشتاد قابل سے کریں نمبر دو حیوان خواہشات اور حواس کو نفس رحمانی کے تابعے رکھیں نمبر تین رہبانیت اختیار کریں ایک دوسرا بڑا نام جس نے ہندویزم اصلاح بڑی تحریک چلائی اور بہت سے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے اپنے نظریات اور اپنے افکار سے روکا رامانوج ایک ہزار سولہ میں مدراز کے پاس ایک گاؤں پرمبر میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام کانٹی مارٹی تھا رامانوج در حقیقت بھگتی تحریک کا بانی ہے اس نے شنکر کے نظریے مایہ کی شدید مخالفت کی شنکر خدا کی صفات کا قائل نہ تھا رامانوج نے کہا خدا تمام صفات حسنہ سے متصف ہے اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں وہ قادر مطلق ہے وہی روح اور قادر مطلق کو پیدا کرنے والا ہے اور سب اسی کی ہستی کے محتاج ہیں رامانوز ذاتوں کی پرانی تقسیم کے قائل تھے لیکن شودروں اور چندانوں کے حق عبادت کو تسلیم کیا ہے اور ان کی عبادت کے لئے مندر کھول دیے رامانوز اور ان کے شاگردوں نے بھکتی تحریک کے درزل عقائد متعین کیے نمبر ایک شیوہ یعنی خدا اور اس کے فضل پر ایمان لانا نمبر دو اپنے گروہ سے عقیدت نمبر تین عبادت اور ریاضت نمبر چار یوگ کے اعمال اور سماع و رقص نمبر پانس تمام مذاہب سے رواداری نمبر چھے بود پرستی نمبر سات مساوات بین الناس ان مسکورہ سات عقائستے استضائے کرتے ہوئے نکٹر تارا چنگ لکھتے ہیں مشنو سوامی نمبارک اور مادھو یہ رامانوز کے شاگرد ہیں ان دونوں نے خدا اور انسان کی نوعیت کے متعلق جو مابادت طبعی بحثیں کی ہیں ان کو پڑھ کر نظام اشاری اور غزالی کے مذاکرات و مباحث یاد آجاتی ہیں رامانوز دراصل بھکتی تحریک جو ہندوستان میں جاری ہوئی اس کا بانی رامانوز ہے یہ اصلا شنگرہ چاریہ کا مخالف تھا اس نے اس کی نظریے مایہ کی مخالفت کی اور اس بات کی مخالفت کی جو کہ خدا کی صفت کا انکار کرتا تھا اس کا انکار کیا اور اس نے بتا کہ خدا تمام صفات حسنہ سے متلصف ہے پھر رامانوز کے شاگردوں نے بھکتی تحریک کے جو عقائد متعین کیے ان حقائد کے بارے میں پڑھ کر کے ڈاکٹر دارہ تارہ چند کی کہتے ہیں کہ ان سے پتا چلتا ہے ان کو پڑھ کر پتا چلتا ہے کہ نظام اشاری اور غزالی جو اسلامی فلسفہ علم کلام کے علم کلام کے جو بڑے عالم ہیں اور جنہوں نے پورا مسلک ایزاد کیا ان لوگوں کی بحثیں یاد آجاتی ہیں یعنی بھکتی فلسفہ اور اسلامی فلسفہ میں میل جول پایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھکتی اسلام سے متاثر ہوئی تھی اسلام سے جو لوگ متاثر تھے ان لوگوں نے بھکتی تحریک شروع کی تھی لنگ آیت لنگ آیت ایک تحریک تھی جو باد میں ایک فرقہ بنا لنگ آیت جنوبی ہندوستان کا ایک الگ گروہ ہے جس کے بارے میں ہندویزمی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہندو دھرم کا ایک مسلک ہے لنگ آیت اپنے آپ کو ایک الگ مذہب مانتا ہے لنگ آیت میں اسلام کے نقوش و اثرات واضح نظر آتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے وہ تمام صفاتِ عالیہ کا جامع ہے وہی تمام مادے اور تمام ارواح کا خالق و مالق ہے وہ اپنے آپ کو معلمِ عالم کی شکل میں ظاہر کرتا ہے لنگ آیتوں میں پیری مریدی اور بیعت کے طریقے مسلمانوں میں ملتے جلتے ہیں اس فرقے میں رسمیں نہیں ہیں ذات پات کا کوئی امتیاز نہیں ایک چنڈال بھی اس میں شامل ہو جائے تو برہمن کے برابر سمجھا جاتا ہے رسمان کی شادی ممنوع ہے طلاق کی اجازت ہے بیواؤں کا احترام کیا جاتا ہے اور انہیں نکاح ثانی کا حق حاصل ہے لنگ آیت اپنے مردوں کو جراتے نہیں بلکہ دفن کرتے ہیں شراط اور موت کی دوسری رسمیں مفقود ہیں تناسخ کا عقیدہ ان کے نزدی غلط ہے یہ لوگ پرہیزگار اور مجاہد مزاج ہیں تنڑی اور تلنگی علاقے میں خصوصاً بلگان، بیجاپور اور دھاوار کے عزلہ میں آبادی کا 35 فیصد ہیں نمیسور اور کولہپور میں آباد ہیں یہ اپنے آپ کو ویرشیو یعنی شیو کے بہادر کہتے ہیں لنگ آیت مستقل ایک فرغہ ہے جو آج بھی ساؤتھ انڈیا میں پائے جاتا ہے اور یہ اپنے آپ کو مستقل ایک مذہب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے جو عقائد اس کے اندر زیادہ رسومات نہیں ہیں لیکن اس کے عقائد اور عامان وہ اسلام سے ملتے جلتے ہیں رامانند رامانند 1299 میں پریاغ راج یعنی علاقہ بات کے ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوئی یہ رامان نج کے مذہب کا پیرو تھا اس نے رامان نج کا فلسفہ سکھا اور ہندی زبان میں اس کی اشاعت کی اس نے اپنے پیرووں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا عابد اور دنیا دار اور اپنے گروہ کے لئے ساتھ مٹھ بنائے ہر پیروکار کے لئے کسی نہ کسی مٹھ سے تعلق رہنا ضروری تھا رامانند ذات پات کا سخت مخالف تھا اس کی مریدوں میں تمام ذاتوں کے افراج شامل تھے رامانند کے بارہ شاگر تھے جو عالی قوم برہمن سے لے کر ادنا قوم چندال میں سے منتخب کیے گئے تھے ان بارہ شاگردوں میں ناواجی، سورداز، سلسیداز، جائے دیو اور کبیرداز مشہور ہیں چیتنیا چیتنیا مشرقی چودہ سو پچاسی میں مغربی بنگال کے مقام نو دیپ میں پیدا ہوا اور پچیس سال کے عمر میں ہی سنیاسی بن گیا تھا اس کی تعلیم یہ تھی کہ خدا ہر آتما میں موجود ہے اس لئے ہر فرد قابل تحریم و تقریم میں ذات پات کی تمیز کا شدید مخالف اور مساوات بین الناس کا حامی تھا غربہ، مساکین، مفلوق الحال اور مصیبت زدہ لوگوں سے محبت کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ تمام انسان بھائی بھائی ہیں خدا کے نزدیک برہمن اور شودر میں کوئی تمیز نہیں صرف خدا کے عبادت اور محبت کی حقیقی نجات کا ذریعہ ہے گرو نانک لاہور کے تحصیل شرقپور کی تلونڈی گاؤں میں چودہ سو چھانچٹ میں گرو نانک کی پیدائش ہوئی گرو نانک نے اپنے جائی تعلیم پنڈی اور ملہ سے حاصل کرنے کے بعد اس دن ملازمت کی پھر صوفیاء اکرام سے منسلک ہو گئے اور تصوف و بھکتی کی تحریک سے متاثر ہوئے گرو نانک کی تعلیمات سے سکھزم کا پورا مذہب وجود میں آیا اس میں توحید، رسالت، قیامت اور جنت و جہنم کا تذکرہ ملتا ہے یہ تو گرو نانک کا مختصر تذکرہ تھا اس کی زیادہ لمبی تفصیل سکھزم کی بحث میں آئے گی تقابل عدیان میں سکھزم کی بحث پڑھیں کہ وہاں گرو نانک لیکن یہاں اس کا تذکرہ اس لئے کیا گیا کہ ہندو دھرم کے اسلام نے جو تاثر جو اسلام نے ہندوستان اہلین کو جو متاثر کیا اس میں سے جو شخصیات جن شخصیات نے ہندو دھرم سے چھوڑ کر ایک الگ روخ اختیار کیا اس میں ایک بڑا نام گرو نانک کا ہے باقی جتنے لوگ تھے وہ بھگتی تحریک تک تو اپنے آپ کو محدود رکھے لیکن کوئی مستقل مذہب ایجاد نہیں کر سکے تھے گرو نانک واحد ایسے تھے جنہوں نے بھگتی تحریک کو تو ایکسپٹی کیا اس کے علاوہ انہوں نے تصوف کو بہت ہی قریب سے دیکھا یہی وجہ ہے کہ سیخصی جو بعد میں مذہب ایگرو نانک کی تعلیم سے بعد میں مستقل مذہب بن گیا اس کی مذہبی کتابوں میں صوفیاء اکرام کے اقوال بھی شامل ہیں ان کو بھی پڑھا جاتا ہے یہ انہوں نے شروع میں تو ابتدائی تعلیم مولویوں سے یعنی مسلمانوں سے اور برہمنوں سے دونوں لوگوں سے دونوں لوگوں سے حاصل کی تھی پھر اس دن ملازمت کی اس کے بعد پھر تصوف کی قریب گئے پھر بھگتی کو بھی سیکھا انہوں نے حج بھی کیا یعنی انہوں نے ہندو اور اسلام دونوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک تیسرا داستہ اختیار کیا جو بعد میں شکریم کی شکل میں آج موجود ہے آج کے اس سبق کا خلاصہ کیا اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ ہندویزم پر اسلام کے اثرات کیا ہیں کیسے کیسے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا شنکرہ چاریا کے بارے میں پھر رامانوج پھر لنگائک پھر رامانند کے بارے میں پھر جیتنیہ کے بارے میں پھر آخر میں گروہ نانک کے بارے میں پڑھا پھر جیتنیہ کے بارے میں نینہوں کے بارے میں میں پہنچنے پھر se gen ideal لنگا س uncles